اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھر میں ہشباش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھیک رکھیں اپنے گھر میں ہشحال رکھیں آج کی ریسپی ہے بہت زبردست اور لو بجٹ ریسپی ہے یہ ہے آج میں نے تیار کی ہیں پاپر تو یہ کیسے تیار کی ہیں اس کو جاننے سے پہلے آپ نے میرے چینل فوڈ فیوزن اینڈ ٹپس کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے میرے چینل کو تو یہ میں نے ایک گڑائی لی ہے اس میں میں نے ایک پیکٹ نمک کا ڈال کے اچھے سے نمک کو پکا لینا ہے کہ اس میں سے ہیٹ نکلے اور یہ ہیں پاپر جو کہ آسانی سے بزار سے جاتے ہیں آج تک آپ کو یہی بتا ہوگا کہ پاپر جو ہیں آئل میں تیار ہوتے ہیں اور آئل میں کیسے زبردست سے جھٹ پٹ سے تیار ہو جاتے ہیں لیکن آج میں آپ کو اس کا یہی ایک ہیک بتاؤں گی کہ کس طرح آپ اس کو نمک میں تیار کر سکتے ہیں بلکل لو بجڈ میں لیکن نمک میں تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیں اور جب نمک اچھے سے گرم ہو جائے گا اور نمک کو ان کے اوپر ڈال لیں آپ نے اس طرح اوپر ڈال لیں اور یہ آپ کو تھوڑے تھوڑے ڈال لیں پڑھیں گے کیلسٹ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آئل میں تو بہت جلدی فرائی ہو جاتے ہیں لیکن آئل بچوں کے لئے اور ہماری اپنی ہیلتھ کے لئے بہت زیادہ انہیلتی ہے اس لئے آئل کا استعمال آپ کم ہی کریں آئل کو آوائٹ کریں اور اس طریقے سے بچوں کو پاپڑ بنا کے دیں گھر میں اس طرح سناکس بنا کے دیں تو آپ کو بہت پسند دیں گے اور بچوں کو بھی بہت پسند دیں گے بلکل مزیدار اور کرسپی اسی طرح کے مزیدار بنیں گے جیسے آئل میں بنتے ہیں لیکن آپ نے اس کو اچھے سے جھاڑ کے نکالنا ہے جب یہ بن جائیں تو اچھے سے نکالنا ہے کیونکہ نمک بھی زیادہ ہماری صحت کے لئے اچھا نہیں ہے اس کو اچھے سے آپ نے جو انا چھڑک لینا ہے تاکہ نمک اگر جو اس کے اندر گیا ہویا ہے تو وہ باہر آجائے اب یہ دیکھیں اس طرح میں بنا رہی ہوں اس طرح آپ نے نمک میں اس کو کرنا ہے جیسے ہم سٹا بناتے ہیں تو اس طرح ہی آپ نے اس کو کرنا ہے اور اس طرح رہنے دیں تھوڑا سا نمک میں اس میں تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے لیکن یہ آئل سے زیادہ ہیل دی ہیں آئل میں بنانے سے بہتر ہے کہ آپ اس میں بنائیں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا اس میں لیکن بہت سے بردستر مزے سے بنیں گے یہ دیکھیں اب یہ میں نے یہ ڈالا تھا یہ کس طرح پھول رہا ہے اور بہت اچھے سے اس نے تیار ہو جائے تو اب یہ میں سارے بنا کر آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے بن رہے ہیں بس تھوڑا سا جو ہے اس میں آپ کا ٹائم زیادہ لگے گا لیکن بن جائیں گے بہت زیادہ زبردست اور مزے گے یہ دیکھیں اب یہ ایک پریٹ میں نے بنائے ہیں بہت زبردست اور مزے گے ویسے ہی کرسپی جیسے آئل میں تیار ہوتے ہیں سیم ویسا ہی زائق ہے بس یہ ہے کہ اس میں ہم نے آئل کی تھوڑی سی بجٹ کی ہے اپنی ہیلز کے لئے بھی اور مہنگائی بھی آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ ہے تو اس لئے آئل کو بھی بجٹ کریں اور اس طرح بچوں کو پاپڑ بنا کر دیں اور ہوت بھی کھائیں بہت زبردست اور مزے گے بنتے ہیں پریسپی بنتے ہیں بلکل آپ کو یہ پسند آئے گا اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو آپ نے اس کو لازمی ویڈیو کو لائک کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ایک آدھ دوست کو تو لازمی اس کا لینے شیئر کرنا ہے تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ